بھائی پیزے کا سالہ نہیں بنتا پتہ ہے مجھے یہ جو منحوس آئے بیٹھے ہیں ان کو کسی طرح سے نکالنا تو ہے نا میں نے سوچا پیزا گارم کرنے کے لیے گیس کے پاس لے گیا ہے لیکن اس نے تو کڑھائی میں ڈال دیا ہے یہ ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں لیکن کچھ بھی ہو جائے ہم کھانا کھائے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے بھائی اسے دیکھ کے مجھے پیزے سے نفرات ہو گئی ہے بک بک نہ کر آگ بڑھا بھائی صاحب پیزا تو پہلے سے پکا ہوا ہوتا ہے تم نے کڑھائی میں کیوں ڈال دیا ہمارے ہاں پیزے کا سالن بنایا جاتا ہے اچھا ذرا ٹیسٹی بنانا ہاں ہاں کتنی دیر میں بن جائے گا ڈاس منٹ تابتہ کوئی کولڈ ڈرنک منگا لو یہ تو گلے ہی پاڑ گئے ہمارے لڑکا لے کے آتا ہی ہوگا بے فکر ہو کے بیٹھو تمہیں کیا لگتا ہے یہ کھانے کے قابل ہوگا دیکھ کے ہی طبیعت خراب ہو رہی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم یہ گندہ سالہ نہیں کھائیں گے بھائی چاہے جتنا بھی گندہ پیزا بنا لے نا یہ ہماری جان چھوڑنے والے نہیں پیزا کھا کے جائیں گے ایسی بات ہے چل مرچے نکال اب نمک کی باری آگ دیز گھر اتنی مرچیں یہ تو ہماری جان لے کے چھوڑے گا بھائی ساہب یہ چھوٹی سی بوتل دو بندے کیسے پیئے ادھر لہ چال دے دے ہاں پوری ہوئی اب جی جی بھائی ساہب بھائی بارش ہونا شروع ہو گئی اب یہ چلے جائیں گے ہاں اللہ نے ہماری سن لی بھائی ساہب بارش آ رہی ہے بارش آ رہی ہے اب آپ گھر چلے جائیں گے پھر امشاء اللہ نہیں نہیں نیچے چلتے ہیں کمرے میں بیٹھ جائیں گے جی چلے نیچے سینٹپ اٹھاؤ رے ابھی تک ادھر پڑے ہیں گھر نہیں گئے کیا کروں ایک ہفتے سے ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں روز کہتے ہیں ہمارے لئے یہ مگاؤ وہ مگاؤ ہم تو تانگ آ چکے ہیں تو دھکے مار کے بہر نکلو نا کیسے نکالے پھوپی کے بیٹھے ہیں گھر جا کے شکایت کرتے ہیں اور پھوپی یہاں آنکہ ہمارا جینا حرام کر دیتی ہے آج جو میں نے ان کے لئے سالن بنایا ہے نا امید کافی ہے یہ ہمارے ہاں آنے کا زندگی بھار نہیں سوچیں گے کھانے کو کتنی دے رہا ہے بھوک سے ہمارے پیٹھ میں دار دے ہاں دے رہا ہوں کب سے کر کر لگا رکھی آئے غصے سے بات کیا آپ نے میں گھر جا کے امی کو بتاؤں گا بھئیہ آپ تو گصہ ہو گے پھوپی کو نہ بتانا ہاں ہاں نہیں بتائیں گے لیکن ہمیں یہ سالن نہیں کھانا ہمارے لیے ایک اور فریش پیزا منگا لیں آج تک تم دونوں نے ہماری شرافت کا ناجاز فیدہ اٹھایا ہے اب تمہیں یہ سالن کھانا پڑے گا ہاں کھو بے یہ کیا ہے شرافت سے کھاؤ اسے ہم جا رہے گھر سیدھے جا کے امی کو بتائیں گے وہ تم سے پوچھے گی اچھا پوپی کو بتاؤ گے ہم تمہیں یہاں سے جانے ہی نہیں دیں گے کھلاو بے ان کو سالن سیدھا کر بھئیہ کسام اٹھوا لیں نہ ہی ہم امی کو بتائیں گے اور نہ ہی دوبارہ ادھر آئیں گے بس ہمیں جانے دو جا دوبارہ ہماری طرف مو نہ کرنا بھئیہ بارش تو رکنے دیتے تجھے بارش سے ڈر لگ رہا ہے پیسے گھرا دیکھی تھی جلدی سے بھاگ یہ طریقہ ہوتا ہے ان جیسے بھکھڑ لوگوں سے جان چھڑانے کا جلدی سے ڈر لگ رہا ہے